اسلام علیکم کیفیڈ لیکچر نائنٹی پریکٹس کلاس کا آغاز کرتے ہیں آج کی اس کلاس میں ہم نے کیا کرنا ہے چیپٹر الیون جو مارننگ والی کلاس میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کے کچھ کوئسٹنز کو ڈسکس کریں گے اچھا ایک سوڑ نے ابھی ایشو شیئر کیا ہے کہ چیپٹر ٹین کے یاد کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے تو وہ ابھی چیپٹر ٹین تو ہم نے پڑھ تو لیا ہے لیکن وہ سارا بھی یاد نہیں ہو سکا یہ یاد رکھے گا چیپٹر ٹین آپ کے سلیبس میں سب سے زیادہ مٹیریل یاد کرنے کے لیے جس چیپٹر میں ہے وہ چیپٹر ٹین ہے اس لئے یہ نیچرل ہے کہ یہ آپ کو ایک تو اتنی آسانی سے یاد نہیں ہوگا اور دوسرا یاد ہونے کے بعد اگر آپ اس کو ریوائز نہیں کریں گے ہر تیسے چوتھے تو یہ بھول جائے گا اسی لئے اس کو یاد کرنے کے لیے تاکہ آسانی سے یاد ہو جائے ہم نے وہ ون پیجر بنایا ہے اس کا بیسیک پرپس ہی تھا اور کسی چیپٹر میں میں نے آپ کو ون پیجر تو نہیں دیا اس چیپٹر میں دیا اس کا بیسیک پرپس ہی یہی تھا کہ آپ کے پاس آپ کے سامنے پورا چیپٹر ایک صفحے پر موجود ہو اور اس میں بھی صرف کی ٹرمز آپ نے یاد کرنی ہو لیکن سٹیل چونکہ یاد کرنے والا اور پریویسلی ریوائز کرنے ہیں جو ایریاز آپ یاد کر لیتے ہیں ان کو ظاہرے پیلوڈکلی ریوائز بھی کرنا ہے تو لازمی نہیں ہے میں نے آپ کے لئے لازمی نہیں قرار دیا کہ اگلے ایک دو دن میں اس کو آپ نے لازمی یاد کرنا ہے نہیں آپ اپنی پیس کے مطابق اس کو یاد کریں جتنا ٹائم لینا چاہیں لے سکتے ہیں دو دن چار دن آٹھ دن دس دن پندرہ دن ایون دو ہفتوں میں بھی اگر یاد ہو جاتا ہے نا آپ کو حالانکہ صرف ایک صفائی ہے لیکن اگر دو ہفتوں میں بھی یاد ہو جاتا ہے تو بہت ہے یعنی آپ نے جو question attempt کرنے کے لیے جو knowledge آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ آپ نے cover کر لیا ہے تو اس بات سے پریشان نہ ہوئی ہے کہ یاد ابھی chapter complete ہو گیا لیکن آپ کو سارے کا سارا بھی یاد نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اگلے کچھ دنوں میں اپنی پیس کے مطابق ٹھیک ہے اس کو یاد کریں اور میں recommend کرتا ہوں کہ جب یاد کریں کوئی بھی area اس کو پھر لکھیں be written form میں اس کے points کو لکھیں اس سے آپ کی revient بھی ہوتی رہے گی اور وہ آپ کی memory میں بھی retain لے گا لیکن اگر یہ کچھ طرح آٹھ دس دن لیتا ہے یاد ہونے میں تو کوئی problem کی بات نہیں ہے یہ time لے گا اور یہ پریشان ہونے کی بھی بات نہیں ہے یہ naturalized chapter میں procedure ہے نا procedure ہے تو ظاہر ہے ہر area کے procedure ہیں وہ ایک list ہے یاد کرنی پڑتی ہے time لے گی ٹھیک ہے اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا جتنا time لگ رہا ہے اس کے اوپر لگائیے آسانی کے ساتھ جتنی آپ کی آسانی ہو daily basis پہ ایک procedure دو procedure کبھی کوئی بھی یاد دی ہوا کسی دن کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں کل شٹی کا نینہ ہے کوشش کریں کہ کم از کم 50% جو already آپ نے cover کر لیا ہے اس کو revise کر لیں اس کو retain کر لیں خاص طور پہ میں نے آپ کو جو اہم areas بتایا ہوں ہیں اہم areas tangible intangible inventory اور وہ special cases خاص طور پہ special cases اور proven and contingency ان کے اوپر grip رکھیں انشاءاللہ امید ہے کہ اسی areas میں سے testing کرے گا اور باقی آہستہ آہستہ جو دوسرے areas ہیں چھوٹے چھوٹے daily ایک آدھا ایک آدھا وہ بھی نکالتے ہیں ٹھیک ہے یہ natural ہے problem اس پہ آپ یہ نہ سمجھئے کہ جی آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آیا یا یا شاید میں نے سمجھایا نہیں صحیح طریقے سے یہ natural ہے یہ اس میں ہوگا جب جب کئی بھی کوئی material یاد کرنے والا ہوتا ہے اس میں natural ہوتا ہے کہ time لگتا ہے جی آپ کو کیسے ہو سکتے ہیں points miss ہو جاتے ہیں دیکھیں points اگر آپ کو تقریباً 80% تک procedure یاد ہو جاتے ہیں کسی ڈیریا میں تو آپ comfortable position میں اس کا مطلب ہے وہ area آپ نے complete کر لیا اس کے اوپر مزید time لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے 80% تک جب کسی بھی area کے procedure یاد ہو جائے ہیں مزید time لگانے کی ضرورت نہیں ہے اسے صرف آپ نے 2-4 دن کے بعد revise کرنا ایک دفعہ بس یہ natural ہوتا ہے 100% procedure یاد نہیں ہوں گے اور exam میں required بھی نہیں ہوتے exam میں 100% procedure required بھی نہیں ہوتے اس نے margin رکھا ہوتا ہے margin of error رکھ کے marks 6-7 نمبر کے ساتھ پوچھے گا تاکہ 60 اگر 6-7 procedure بھی لکھ دیتے ہیں تو ان کو marks مزید تو 100% procedure یاد نہیں کرنے 80% اپنا bench mark رکھیں کسی بھی area کی 80% procedure یاد ہو گئے area ختم آگے چلے 100% کوشش بھی نہیں کرنے پڑھ لینے سارے اور اگر یاد آجائیں تو لکھ بھی دینے لیکن اپنی preparation کو آپ نے 100% level پہ لے کے جانے کی کوشش نہیں کرنے وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے جو اوپر کا 20% ہوتا ہے material یاد کرنا 80% 100% پہ لے کے جانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ 80% سے 100% پہ لے کے جانے پہ جو پر perfection level ہوتا جاتا جتنا وہ اتنی ہی زیادہ effort مانگتا ہے تو 80% کر لیا اوکے کچھ نہ کچھ procedures کی پھوتے نہیں اور کی question چلیے اب چلتے ہیں ہم اپنے risk assessment کی طرف chapter 11 کے questions ایک تو آپ home assignment میں 4 questions دیئے تھے volume 1 میں ان کی practice نہیں کروارہ وہ آپ نے خود سے practice کرنے ہے ابھی میں آپ کو discuss کروارہ ہوں volume 2 کے کچھ دوسرے questions سب سے پہلے question 15 اچھا مجھے یہ بتائیے ابھی تو ہم نے chapter 11 کی تھیری کوئی پڑی ہی نہیں ہے کیا ہم chapter 11 کی case study attempt کرنے کے قابل ہیں کیوں کیسے قابل ہیں اس لئے کے chapter 2 میں ہم نے پڑھ لیا اور chapter 10 میں تو جو case study attempt کرنے کے قابل ہیں وہ concepts ہم نے already لیے ہو ہیں تو start کرتے سب سے پہلے question کے requirement یہ volume 2 question number 15 ہے آج ہم 4 questions کرنے ہے volume 2 15 17 18 20 question 15 requirement a identify audit risk based on the above information कی جو اوپر information ہے نا اس میں سے audit risk identify کیجئے پھر part b میں کیا کہہ رہے ہیں describe the audit approach for each of the above risk each of the above risk یعنی جو اوپر آپ نے risk identify کیا ہیں ان کی audit approach بھی بتائیے audit approach means audit procedure بتائیے کہ آپ ان risk کو address کیسے کریں گے یعنی یہ question کے دو parts ہیں ایک part میں کہہ رہا کہ آپ نے risk بتائیے اور دوسرے پارٹ میں کیا کہہ رہا ہے اس risk کو address کرنے کے لئے procedure بتائیے تو question کا پڑھتے ہے یہ books بند کر دیں بکس بند کر دیں تاکہ پورا فوکس ہو کے پڑھ سکیں اور سن سکیں ورنہ تو آپ میچ کرتے رہیں جو سلوشن میں چیف اگزیکٹیو اس نیوی اس نیوی نیوی اس نیوی اس نیوی نیوی اس نیوی چیف اگزیکٹیو کہہ رہا ہے کہ ایک دیپارٹمنٹ میں کنٹرول سٹرونگ نہیں ہے اس نے آپ کو یہ دو انفرمیشن دی اچھ اب بھی تک کوئی رسک ایڈنٹیفائ ہو رہا ہے صرف یہ ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ چیف اگزیکٹیو کا کھال ہے کہ کنٹرول سٹرونگ نہیں آگے انفرمیشن دے رہا ہے سیلز آر ویری ہائی ان دی لاز فورٹ نائٹ آف دی فورٹ نائٹ کا مطلب کیا ہے آخری پندر سیلز آر ویری ہائی ان دی لاز فورٹ نائٹ آف ڈی ی کیا ریس کہ دیکھیں وہی غلطی کی نا آپ نے فیک سیل رکار کر دی کسی حد تک ٹھیک ہے کسی حد تک ہے بالکل غلط سیلز کاؤنٹ بیلنس کی ذرش اکرنس آف سیلز اکرنس آف سیلز کی ریس کیا ہے اکرنس آف سیلز کہ اگه ایکس سیلیشن میں لکھیں گے آپ نے ایڈنٹی کیا ایکس سیلیشن میں لکھیں گے فیک سیلز میں ہی بین ریکار ڈن لاش فورٹ نائٹ ایکس سیلیشن تو اچی تارگر تو اچی ڈیزائی پروفیٹ یا ٹو اوور سیلیشن پروفیٹ وہ تو آپ کی ایکس سیلیشن ہے مین اکرنس آف سیلز تو کیا پروسیجر پرفارم کریں گے سیمپل سیلیٹ کریں گے سیلز کا کمپیر کریں گے گوڈ ڈیسپیش نوٹ کے ساتھ اچھا مزید جو اس نے کنٹرول ویگ ہونے کی بات کی ہے تو we will also test controls over recording of sales یہ بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے test of controls بھی ہوگے اور ہم نے بات کر دی سیمپل کو چیک کرنے کرنے کے لیے بھی اور اس کے علاوہ کی procedure ہو سکتا ہے آہ چیک شاہ بات یہ رینڈ کے بعد دیکھا جائے sales return تو نہیں ہوئی cut off test بھی شاہ باش کیا اس situation میں relevant ہے بلکل relevant cut off test بھی sales کے اچھا آپ نے یہ نہیں دیکھ رکھے گا کہ sales کے area نا تو sales کے سارے procedure حساب دو میں اسے نہیں کر رہا میں صرف اس رس کے حوالے سے جو relevant ہے وہ procedure سارے اب ویسے تو complete less کا ایک procedure تھا جو ہم نے پڑا لیکن چونکہ cut off یا یہ rent کے بعد sales return دیکھ یہ بھی fake sales کو identify کر سکتے ہیں اس لیے اس میں لکھ رہا تین procedure یہ universally acceptable standard کسی risk کو address کرنے کے لیے procedure دو بھی ہو سکتے ہیں لیکن standard کیا ہے کہ ایک risk تو یہ تین procedure ہوگئے سفیشنٹ ہے تو left side پہ آپ نے risk کو identify کرنا ہے evaluate کرنا ہے اور right side پہ بھی the divisional head is remunerated based on profits of the division risk کیا ہے profit کو بڑھانے کے لیے over state کر سکتا ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں over statement of profit یہ risk کون سا بھلا یہ risk at financial statement level ہے اب نوڈ کیجئے risk at assertion level نہیں ہے اس کی heading میں area اور assertion نہیں آسکتے کیوں نہیں آسکتے یہ risk at assertion level نہیں risk at financial statement level ہے یعنی اس کا effect بہت سے areas پہ آرہا ہوگا overall جگہ 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 دو نمبری کی ہوگی exactly exactly یہ یعنی ہر income کو over state کرنے کی کوشش کی ہوگی تو مجھے بتائیے اس کے لئے پھر procedures کیا ہوں گے ریمووو کر دیں کس کو اس کو ہاں پہ بات بتاؤ بھائی سندھ رہے بھائی بھائی چیف اگزیکٹیو کو ریموو کر دیں ان کی policy کو چینج کروا دیں ہم auditor ہیں ہم نہ اگزیکٹیو کو ریموو کر سکتے ہیں نہ ان کی policy کو چینج کر سکتے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے جو آپ کو یاد نہیں ہے کہ risk at financial state level increase ہوا ہے professional overall approach adopt کریں گے procedure بڑھا دیں گے professional skepticism increase materiality level low more experience and element of unpredictability more of the procedure at year end use of expert if necessary یہ overall approach ان دونوں risk میں کیا فرق ہے یہ risk sales ولا risk at recession level ہے profit ولا risk at financial statement level ہے ٹھیک ہے اس کی heading میں area or recession آئے گی sales والے لیکن profit والی میں area or recession heading میں نہیں آئے گا میں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میرا خیال خیال بتا دیں گے اس کے procedure لیکن آپ نہیں بتا سکے آپ نے اس کو remove کروا دیا وہ ہمارے انٹرگام کرتا ہے پھر وہ سکتے آج گھر میں کو لگے گا یہ question ابھی آپ کو لگ رہا ہے question بڑا مشکل ہے میں نہیں لگنا چاہیے شروع شروع کے question ہر topic مشکل لگتے آئیں لگنا چاہیے مشکل ہر the audit risk that exists in the above scenario and the manner in which you would address these risks during the audit those risks اگر question یہاں پہ ختم ہو جاتا بتائیے ہمارا question مشکل ہوتا کیا سان ہمارا question مشکل ہو یا یوں کہہ لیجئے ہمارا question lengthy ہوتا اس لیے کہ ہم سارے areas کے risk identify کرتے چاہے وہ sales کا ہوتا چاہے purchases کا ہوتا چاہے debtor کا چاہے inventory کا چاہے fix asset کا چاہے craters کا چاہے liabilities کا چاہے intangibles کرتے لیکن یہ جو آگے اس نے ہماری زندگی آسان کر دی کیسے آسان کر دی اس نے کہا during the falling heading raw material trade receivables intangibles liquidity issues اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے risk صرف in areas کے بتانے ہیں اور ان کے procedure بتانے ان area سے باہر کا جو risk ہوا وہ نہیں بتانا اس میں ایک جگہ پہ شاید یہی کوئی مجھے یاد نہیں ایک جگہ پہ رس تا impairment کا جہاں کہیں assets destroy ہوتے ہیں وہ assets جو product بنا رہے ہو وہ obsolete ہو جائے loss making میں چلی جائے تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں impairment ہونے چاہیے یہاں پہ بھی ایسا destroy ہو رہا ہے اس کی profitability decrease ہو رہی اس میں impairment آپ نے کیوں نہیں لکھا اس نے جو require کیا ہم وہ ہی لکھیں گے clear اچھا اب ایک بہت آپ کو کچھ چیزیں اہم بتاتا جا آپ نے لکھتے جانا ایک تو میں نے آپ کو اہم چیز یہ بتائی پہلے equation کوئی ایک شروع کا صفحہ یا ڈیوی کے صفحہ equation بتائی کہ chapter 11 is equal to chapter 2 plus chapter 10 ٹھیک ہے پھر دوسری بات یہ بتائی کہ risk can be identified through facts as well as through figures یہ بتا دوبارہ سے repeat کر کے دہرا دیتا ہوں چیپٹر 11 is equal to chapter 2 plus chapter 10 پھر دوسرا risk can be identified through facts as well as through figures یعنی descriptive form information سے بھی risk identify کیا جا سکتا ہے اور اگر income statement balance sheet دی ہو اس سے بھی identify کیا جا سکتا ہے دیگ ہے اچھا اب سنیں descriptive form میں risk identify کر سکتے ہیں number سے بھی اگر تو question میں صرف descriptive information ہے اسے risk identify کریں گے question میں صرف figures income state میں balance sheet یا ratios ہے اور اگر question میں دونوں ہے دونوں سے کریں گے اور آپ نے وہی approach adopt کرنی ہے جو accounting میں profit and loss کے questions کو solve کرنے کے لئے adopt کرتے ہیں دیکھیں یہ question آپ کا counting کے profit and loss final count کے question سے ملتا جلتا نہیں ہے سر سری طور پر دیکھیں information نہ پڑے سر سری طور پر دیکھیں یہ اسی طرح کا ہے نا اسی طرح تو اس میں کیا کرتے تھے مجھے بتائی اہم question بچھنا آپ سے آپ اس information کو ڈائریکٹ balance sheet میں لے جاتے تھے یا income statement میں لے جاتے تھے یا نیچے adjustments پڑھتے تھے اگر کوئی adjustment کسی item کو effect کر رہی ہے تو آپ اسے relate کر کے solution میں لکھتے ایسے ہوتا تھا نا exactly اسی طرح جب آپ اس information کو پڑھیں گے income statement balance sheet جیسے اوپر اس نے income statement کی figure دی ہے اور نیچے balance sheet کی اب آپ نے فورا ادھر سے risk assessment شروع نہیں کر دی نہیں آپ نے نیچے information پڑھ کے اوپر link کر دی نا ہے کہ یہ پوائنٹ ہے پہلا کس سے relate فرس کیجئے inventory سے لیڈ کر رہا آپ نے inventory کے ساتھ one لکھ دی نا accounting میں بھی اسی طرح کرتے نا ٹھیک لگا اس کی adjustment ہے تو نیچے جس جس کی additional information ہو نا اسے link کر دینا ہے آپ کے solution میں جب کسی بھی area کی risk assessment آپ solve کر رہے ہو نا تو لازمی ہے additional information کو link کر کے اس additional اگر آپ اس کے revenue کو دیکھے نا revenue کو تو calculator لازمی ہونا چاہیے اب آئندہ ہر کلاس میں جب تک یہ risk assessment سر لی ہے calculator اور exam میں بھی لازمی لے کے جانا ہے اگر آپ اس revenue کی direct risk assessment دیکھے نا تو کتنے percent increase ہے دوزار جار ہے دوزار جی ون 470 کتنے percent three five percent سے کم ہے normally اسے بہت زیادہ نہیں لیا جاتا یعنی اس میں مجھے کوئی بڑا risk نظر نہیں آ رہا لیکن اگر نیچے question میں کہہ دے کہ during the year بہت سی new products launch کی گئی ہیں during the بہت سی new products launch کی تو پھر مجھے اس میں رسک نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ during the year new products launch کی گئی اس کے باوجود بھی revenue تقریبا اتنا ہی ہے اس میں کوئی بڑا change نہیں آیا اس کا مطلب رسک آگیا میرے سامنے اب کیا پر نیو پر ارس ویل ہو گئی ہیں ان کے ایس ان ویلی ایس آگیا تو یہ اگر آپ صرف اس ان فرمیشن کو لیدہ سے سیس کریں گے نا تو آپ صحیح رس سیس انفرمیشن ہے ایک ایک بک میں ایک بک جو ہماری بک میں بھی ہم جب بھی آئے گا ہماری اس میں کہتا ہے پچھلے سال جتنا ریونیو تھا تقریبا اتنا ہی ریونیو اس سال بھی ہے لیکن نیچے اس نے ایڈیشن انفرمیشن میں لکھا ہوا تھا کہ this has ایڈیفیکلٹ یئر فار ہول انڈسٹری اب دیکھیں اگر آپ صرف اوپر کی انفرمیشن کی بیس پر آپ کہیں کہ کوئی سگنیفیکن چیئیج نہیں ہے باقی کو سیل کرنے میں پرابلم آرہی ہے لیکن ان کو فرق نہیں پڑا تو اس سے مارا کون سا ریس ہے اکرنس آف سیلز اور کیا پرسیزر پرفارم کریں گے وہی جو ابھی سٹارٹ میں بھائی نے بتایا تھے کیا سیمپل سیلیٹ کرگے سپورڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ میچ کریں گے کٹ آف دیکھیں گے یہ رینڈ کے بعد سیلز ریٹرن دیکھیں گے سیلز ریٹرن تو نہیں ہوگی تو لیسن کیا دیا اگلا لیسن کہ آپ نے انفرمیشن کو فگر کے ساتھ ریلیٹ اگر دونوں گیون ہے تو انفرمیشن کو ریلیٹ کر کے ریسک اسیسمنٹ کرنی ہے ورنہ اگر آپ نے سوچا نا ساسا ہی بھڑکاتا جاتا ہوں ساسا پہ تو انڈ بے جا کے آپ کو پتا جلے گا جو ریسک اسیسمنٹ تھی وہ آپ نے اوور سیٹمنٹ کی کر دی اصل مینڈ اسیسمنٹ کی تھی وہ بعد میں کرنا پڑے گا اس لئے پہلے سارا کویسن پڑھ کے انفرمیشن کو ریلیونٹ فیگر کے ساتھ لنک کر کے نشانی لگالے وان ٹو تھری جیسے کاؤنڈنگ لیکن پین لے کے میں نشانیاں لگا رہا ہوں کسی کسی کا پہ ریسک لگ رہا ہے فیلحال مجھے ریبنیو میں ریسک کر رہا you have been appointed as the auditor of tea pharmaceutical limited appointed کے لفظ سے پتہ چل گیا کیا first share of auditor تو ایک تو اگر اس نے مجھے close requirement open ریسک لازمی لکھتا کون سا ریسک نیش ایڈ اگر نیش ایڈ میں ریس زیادہ ہوتا ہے تو نیش ایڈ لیکن اس نے کو اپن ایڈ نہیں رکھا اس نے close کر دیا بھائی میں نے چار کٹیگری بتائی اس ہی ریس بتاؤ باقی نہ بتاؤ میں نے بھکا مجھے ان میں کوئی رسک نظر نہیں آ رہا فی ناس پچھلے سال بارہ ہو اچھا اب ایک چیز اور زند میں رکھئے ایک چیز اور زند میں رکھے کچھ فی گر فائنینش انفرمیشن کی ایسی ہیں جو دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اگر کوئی انفرمیشن دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو نا آپ نے اس کو ساتھ ملا کے کلکولیشن کرنی یہ بات سمجھ آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم فائنانس چارج انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا کس پہ لونز پہ تو لونز ہیں یہ شارٹم اور لونز 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 اب آپ کیا کلکولیشن کیجئے 1200 کو ڈیوائیڈ کیجئے 18000 کے ساتھ ان دونوں پہ انٹرسٹ ہوگا لونز شارٹ ہم 1200 یہ پرسنٹیز نوڈ کر لیں پچھلے سال انٹرسٹ ایکس منز کلکولیٹ کرتے ہوئے کلکولیشن غلط ہو سکتی ہے یا ریڈ ہو سکتا ہے یا پیریڈ گلت دے لیا ہو یا ریڈ گلت دے لیا آ ایکیوریسی آف انٹرس کلیر اگری کر رہے ہیں تو اس کے پروسیزر کیا ہوں گے وہی جو پڑے تھے اپٹین لون ایگریمنٹ کنفرم ریڈ فرم ریڈ ریچ کلکولیشن سمجھ آرہی ہے کہ اس میں نئی چیز ہم نے کیا سکھی ہے اس والی ایکزیمپل میں ہا ریلیٹ کرنا ہے اس کو جو انفرمیشن دو اس کا مطبعہ اگر کسی ایریا کوئی ایریا ریلیٹ کر رہا ہے نون انفرمیشن سی ڈسکریپٹیو سی اس کو اس سے ریلیٹ کر ریس کرنی ہے اگر کسی دوسرے سے ریلیٹ کر رہا دوسرے اس کو ریلیٹ کرنی کوئی ریس کسی نہیں کرنی کسی بتا سکتا کیوں 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 جو پروفٹ ہے نا یہ ان ایٹس کوئی ایریا نہیں ہوتا یہ دوسری ایریا سے مل کے بنتا ہے اس لئے اگر آپ نے دوسرے ایریا میں ریس کر لیا ہے اس میں ریس کرنی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایک انٹرس ایک جیمپل دیتا ہوں اس سے ایک ہو اگر کوئیس نے اس نے کہا یہ ہے تو تھاؤزن 2021 2022 sales 21 میں تھی 1000 22 میں 1200 500 نیچے لکھا ہے this has been a difficult year due to corona conditions کیا ریس ہے کوئی اکھران سو سے شاب شاب اب اس کو تھوڑا چینج کرتے یہ 1200 نہیں 800 یہ 1000 ہے اب ریس ہے کوئی انڈر سٹیٹ مر گیا میں نہیں اس کا مطلب ہے سیلز کم ہو رہی ہے ان من بک رہی ہے آپ کو بتائیں تھا ڈکریز کیونکہ کمپنیز اپنے پروفیٹ کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں سیلز کو انڈر سیلز کرنے کی کوشش نہیں کرتی تو اگر سیلز پچھلے سال چھے ہائی ہو اوور سیٹ مین کا ریس ہے لیکن اگر کم ہو تو انڈر سیلز کا ریس نہیں ہے یہ چھوٹے کو بڑے ریس کو پگڑے بڑا ریس کیا ہے کیا بیلیویش sustainable information your ریق بیلیویشن ورم easier اس hi है ред ہو گیا ڈوس ڈág ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہنڈرڈ ہے فرس کیجئے یہاں پہ ٹویل ہنڈرڈ ہے ٹویل ہنڈرڈ ہے ہم لیس کاسٹ آف سیلز اگر یہ بھی فائیو ہنڈرڈ یہ بھی فائیو ہنڈرڈ اب میری رسک اسیسمنٹ سنیں میری رسک اسیسمنٹ یہ ہے کاسٹ آف سیلز اتنی ہے جتنی پچھلے سال ہے نو رسک اب دیکھا جو انفرمیشن کسی دوسری انفرمیشن سے ریلیٹ کر رہی ہوگی نا اسے ریلیٹ کر کے رسک اسیسمنٹ کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں اب کمپیر کریں اسے کیا پہلا کوئیشن کیا کاسٹ آف سیلز سیلز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں اس کا مطبع ہے کاسٹ آف سیلز سیلز کا فیفٹی پسند ہے یہاں پہ فیفر سے کم ہے تو بتائیے کاسٹ آف سیلز کا انڈہ سٹریٹمنٹ کا رسک ہے کہ آگا انڈہ سٹریٹمنٹ کا یہاں پہ 600 ہون نہیں چاہیے یہاں پہ یہاں پہ دو سوال پوچھے پہلا سوال پہلا کوئیشن ہوسکتا ہے پولیسیو چینج ہوئی ہو ہو سکتا ہے ریٹ کم ہو ہو سکتا ہے بجلی کے ریٹ سستے ہو سکتا ہے پٹرول کی پریسیز کم ہو گئی ہو ہو سکتا ہے مٹیریل کی پریسیز کم ہو گئی ہو سارا کچھ ہو سکتا ہے سکیپٹیسزم ہے نا ہم نے گوڑ گوڑ سوچنا ہے کہ بیڈ بیڈ کسی کو اچھا سمجھے یا برا ٹھیک ہے نا پہلی آپ کسی کو برا سمجھے اور ہم غلط ثابت ہو جائے اس میں ہمارا نقصان تو نہیں ہے نا لیکن کسی کو اچھا سمجھے اور غلط ثابت ہو جائے اس میں نقصان ہے تو بتائیے ہمیں سٹارٹ کہاں سے لینا چاہیے اپنے سکیور کرنا نا کیا گیا رہا ہے کسی کو اچھا تو اسی لیے ہم ہمیشہ برا سمجھتے ہیں تاکہ اس میں اگر غلط ثابت ہو جیسے ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں جو آپ نے کہے ٹھیک ہو لیکن اگر ایسی ہو جاتی ہیں تو اس میں ہم فائدے نہیں ہیں نقصان میں نہیں ہے ٹھیک ہے اسے لیے ہم نے لیکن اگر ہم نے اچھا اچھا سوچا شب شب سوچا اور بعد میں غلط ثابت ہو گئے اس کا نقصان زیادہ ہے تو سکیپٹیسزم کیا کہتا ہے یہ سیفر ہے اس میں اگر آپ صحیح ثابت ہو گئے پھر بھی سیف سائیڈ پہ ہیں غلط ثابت ہو گئے پھر بھی سیف سائیڈ پہ ہیں براہیہ ہاں براہیہ روڑنے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں سکیپٹیسزم کا مطلب ہی یہ ہی ہے غلط سوچنا ہے کسی کا بارے میں وہ بندہ میں دھوکہ دے سکیپٹیسزم اچھا یہ یہ کلیر ہوگی آپ کو یہ اب سوچ رہے ہیں کیوں نہیں پہلے ڈیٹ پڑھا ہے چار سال پہلے ہی ڈیٹ پڑھ لیتے ہیں تو یہ نوبہ نہ ہوتی اب اچھا دوسرا کہنے لگا سر آپ mathematically تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ 50% یہ انڈرسٹیڈ ہے لیکن logically صحیح نہیں سوچ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہے کہ دیس میں بھی رانگ دیس دیس یہ سال یہ بھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انڈرسٹیٹڈ نہ ہو بلکہ یہ اوبرسٹیٹڈ ہو یہ سال ہاں اس کا جواب کیا ہے پچھلے سال پچھلے سال کا آرڈڈ پو چکا ہوتا ہے پچھلے سال کی رسک اسیسمنٹ ہم ہم نے اس کو نہیں چھیڑنا ہم نے اس سال کی رسک اسیسمنٹ کرنی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا پچھلے سال آڈیٹڈ ہے ویریفائیڈ ہے اس میں کوئی پروپ ڈھن نہیں ہے تو یہ آگیا ہمارا گروز پروفیٹ گروز پروفیٹ یہ کتنا آگیا 700 500 اچھا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے آپ کو اسی طریقے سے سیلز کی فیگر کوئی سے ملادہ ملے گی کاؤسٹ آف سیلز کی ملادہ اور آپ سے کہے گا کہ رسک اسیسمنٹ کیجئے سیلز کی ملادہ رسک اسیسمنٹ کرنی آپ نے پرچیز کی ملادہ کرنی ہے لیکن سم ٹائم آپ کو ملادہ ملادہ انفرمیشن نہیں دیتا آپ کو جی پی ریشو دے دیتا ہے جیسے اس کوئی سے میں کہے گا جی پی ریشو ایز کتنی ہے ادھر فیفٹی پرشنٹ ہے اور اس سال کتنی ہے جی پی ریشو کتنی ہے بھائی جی پی ریشو زیادہ فورٹی پرشنٹ کیسے آ سکتی ہے کفٹی سے زیادہ ہوگی کہ یہ آپ کی کเปید ہوگا جی پی ریشو سے اس سال سکتی پرشنٹ ہوگئی ہم جی پی سو س کیسے رسک اسیسمنٹ کریں گے یاد رکھے گا گراس پروفٹ میں دونوں فگر شامل ہیں سیلز بھی کوسٹ آف سیلز بھی تو آپ نے دونوں میں رسک اسیسمنٹ کرنی ہے سیلز میں بھی کاؤس آف سیلز بھی اب مجھے بتائیے جی پی ریشو پچھلے سال ٹونٹی پرسنٹ تھی سیل تھی وان میلین سیلز کتنی جی پی ریشو کتنی اس سال سیلز ڈبل ہو گئی 2 ملین ہو گئی جی پی ریشو کتنی ہوگی کوئی نہیں بولے گا ہاں پورٹی پرسنٹ 20% ہی رہے گی کیوں 20% ہی رہے گی کیونکہ سیلز ڈبل ہوگی تو کاؤس آف سیلز بھی ڈبل ہوگی سیلز ڈبل ہوگی تو یاد رکھیں جی پی ریشو ریمینز کانسٹانٹ اگر جی پی ریشو چینج ہو رہی ہے اس کا مطلب ریسک ہے اور ریسک آپ نے سیلز اور کاؤس آف سیلز دونوں میں کرنا ہے اب دیکھیں جی پی ریشو بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ریسک کیا سیلز میں بھی اور کاؤس آف سیلز میں بھی بے کلیر ہوئی ہے بات تو ادھر اس نے ریونیو دیا ہوگا ہے اگر ریونیو کے ساتھ کاؤس آف سیلز دیتا وہ بھی ریسک کے ساتھ سرنڈم کر لیتے ہیں اگر ریونیو نا دیتا ڈیریکٹ جی پی ریشو دے دیتا وہ بھی ہم کر لیتے ہیں ادھر نشان لگا دیا ہے ادھر بھی لگا دیا ابھی ابھی صرف نشان لگا رہا ہوں کہ اس چیز میں ریسک ہے ایکس سلوشن نہیں کر رہا بھی کیوں نہیں کر رہا ابھی آگے انفرمیشن نہ ہو سکتا ہے اس کو ریلیٹ کر رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ایسی چیز ہوگی جو پر ایڈجسمنٹ کرنی ہوگی ہم نے پروفیٹ آفٹر ٹیکس نہیں گروس پروفیٹ وغیرہ کچھ انٹینجیبل ایسٹس اچھا انٹینجیبل ایسٹس اگر پچھلے سال فائیو تھاؤزنڈ ہے اس سال بھی فائیو تھاؤزنڈ ہے ریسک ہے تھوڑا اور نہیں ریسک ہے انٹینجیبل ایسٹس میں بائی نیچر ریسک ہوتا ہے انہیں فیزیکلی ویریفائی کرنا مشکل ہوتا ہے انٹینجیبل ایسٹس میں ریسک ہوتا ہے ایگزیسٹس اینڈ ویلیویشن کا ان کی ایگزیسٹس ویریفائی کرنا مشکل ہے کیوں نظر نہیں آتا ان کی ویلیویشن کرنا کیوں انٹینجیبل ایسٹس کی نارملی مارکٹ ویلیو نہیں ہوتی ٹینجیبل ایسٹس میں آپ کو تقریباً ہر ایسٹ کی مارکٹ مل جائے گی انٹینجیبل ایسٹس میں نارملی مارکٹ ویلیو نہیں ہوتی تو انٹینجیبل ایسٹس میں دو تو آئیں گے ہی آئیں گے چاہے دو دیمیر کوئی بھی نیا انٹیجی پر ایسا نہیں آیا کون کون سا ہے ایسا ہے اس میں تو ضرور آئے گا اس میں تو ضرور آئے گا کیوں کیونکہ دوری لیے فور تھاوزنڈ ایڈ ہوئے ہیں رسک کسی کا رسک ہے اگر نیچے انٹیجی بل کی نیچر بتا دے گا نا اگر نیچے ڈسکرپشن میں انٹیجی بل کی نیچر بتا دے گا کہ یہ ڈویلپمنٹ کاسٹ ہے تو ڈویلپمنٹ کی طرف چلے جائیں گے اگر کہے گا گوڈویل ہے گوڈویل کی طرف چلے جائیں گے اگر گا برینڈ پرچیز کیا ہے اوہے کی طرف چلے جائیں گے ورنہ نہیں بتاتا اگر تو آپ صرف جنرل پروسیجر لکھ دیجئے کہ ہم انکوائر کریں گے کون سا ایسٹ بائی کیا ہے اس کے سپورٹنگ ڈاکومنٹ چیک کریں گے لیگل ٹائٹل چیک کریں گے بلا بلا بہت ٹھیک ہے نا یہ تین رسک ہو گئے آگے چلتے جاتے ہیں سٹاکس اچھا ایک ہے جھٹکا اپروس ایک ہے ٹیکنیکل اپروس جگار 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 سٹاکس میں تو رسک ہے کیا رسک ہے کیونکہ نظر آ رہا ہے تو کیوں زیادہ ہے پروسیجر کیا ہوں گے شاہ وارش ویلیویشن کے چھاپ دینا اپروسیجر کیا ہوں اپروسیجر کیا ہوں پروسیجر کیا ہوں گا کیونکہ جب انفرمیشن سامنے ہونا پھر بتائیں تو زیادہ ایسا سمجھ جاتا ہے غائبانہ ایکسپلین کرتے رہے نا کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا وہ صحیح طریقے سے سمجھ دیا ٹھیک ہے سٹراغ میں اس کے ساتھ ہو گئی ریسی ویبل میں ریسی ویبل بھی انکریز ہو رہے ہیں اچھا اب سن لیں اب سن لیں یہ ہے جو ڈیریکٹ کمپیر کر لو اب ٹیکنیکل چونکہ ڈیٹرز ریلیٹ کرتے ہیں سیلز سے تو جس طرح ہم نے کاؤس آف سیلز کے پرسنڈیج کلپلیٹ گئے تھے فائنانس کو لون کے ساتھ ریلیٹ کیا تھا اس کی بھی پرسنڈیج دیکھ لے کتنے پرسنڈ بنتا ہے کیا تقریباً اتنا ہی ہے جت پرسنڈ نہیں نہیں سیلز کتنے پرسنڈ نہیں بڑھے ایسے نہ کریں صرف ایسے کریں پچھلے سال کا سٹاک 15500 ڈیوائیڈڈ بے پچھلے سال کی سیلس سنتالیس سار پانسو نہیں سوری ٹریڈ ریسی ویبل ہے یارہ پانسو ڈیوائیڈڈ بے سنتالیس مانسو چوبیس پرچنٹ اس سال کی کلیویل کرے اٹھائیس پرچنٹ اس کا مطلب ہے بڑھ گیا بڑھ گیا ہاں تو اس کا مطلب ہے سٹاک واقعی اصل میں سٹاک اگر سیلز یہ ہم نے سیلز کے ساتھ لنک کر کے میسیج کیا ملا میں کہ سٹاک کو پرپورشنیٹ ٹو سیل چینج ہونا چاہیے اگر آپ کا سیلز والیوم بڑھ رہا ہے نا تو آپ کے پاس سٹاک بھی بڑھ رہا ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ آپ زیادہ چیزیں بیچ رہے ہیں تو رکھیں گے بھی زیادہ رکھیں گے تو بکھیں گے لیکن اگر سیلز انکریز نہیں ہو رہی سٹاک بڑھ رہا ہے اپسلیٹ ہے ویسے نائنٹی پرسنٹ تک کوئیسنز میں آپ ڈیریکٹ کمپیر کر کے ہی رسک کو اسیس کر سکتے ہیں اس میں بھی اور اس میں بھی لیکن اگر ٹیکنیکلی سٹونگ انیلیسز کرنا چاہے نا تو ٹریڈ رسیویبل کا رسک ہے ڈیریکٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ٹیکنیکلی سٹونگ کرنا ہے تو اسے سیلز سے ڈیوائیڈ کر کے کریں اسی طرح کریڈٹر کا رسک ڈیریکٹ لی بھی کر سکتے ہیں نائنٹی پیسنٹ کیسز میں ڈیریکٹ بھی کریں گے نا صحیح ہوگا لیکن زیادہ بہتر کیا ہے پرچیز سے ڈیوائیڈ کر کے بھی رسک کریں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ جو چینج آ رہا ہے وہ ان پرپوشنے ٹو پرچیزز ہے کہ نہیں ہے میری رکمنڈیشن ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے نا ایکزائم میں ڈیریکٹ کر کے آگے چلیں اور اگر ٹائم ہے تو زیادہ ٹیکنیکلی کریکٹ اپروز یہ ہے ڈیوائیڈ کر کے ڈیوائیڈ سٹوک میں بھی رسک ہے اچھا ٹریڈ سٹوک میں بھی رسک ہے کتنے سٹوک میں بھی رسک ہے ڈیریکٹ رسک آڈینٹی فائی کر لیا کتنوں نے ڈیوائیڈ کر کے کیا دونوں ٹھیک ہے کیونکہ دونوں میں کنکلویون سیم ہے کنکلویون سیم ہے کہ ڈیٹرز یا سٹوک ضرورت سے زیادہ ہیں جتنے ہونے چاہیے تو اس سے زیادہ ہوا سٹوک شیئر کیپیٹل لانگ ٹرم لونز ڈیوائیڈ دیئر لیا ہے لانگ ٹرم لون ڈیوائیڈ دیئر سیمن تھاؤزنڈ کے قریب لون لیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا اور شارٹرم لون بھی لیا ہے جب کبھی لون لیتے ہیں اس میں رسک ہے کیا گوئنگ کنسنڈ کا رسک تو ہے وہ اینڈ بھی مینا جاگا کہ کیا آپ نے لون ایگریمنٹس کی ریکوائرمنٹ کو بریج تو نہیں کیا کیونکہ جب کبھی لون ہوتا ہے تو لون ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے اور جب کبھی لون ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں ایز آڈیٹر ہماری ذمہ داری ہے جب کبھی کلائنٹ ہون نے اس کی ایگریمنٹ کی کنڈیشنڈیشنڈ ڈیٹ کوویننٹ ریکوائرمنٹس کو دیکھنا ہے تو اس میں رسک ہے کیا رسک ہے آپ لکھیں گے ایک رسک گوئنگ کنسنڈ کا ہے وہ اینڈ میں دیکھیں گے ایک رسک ہے بریج آف لون کوویننٹ تو اس کے پروسیجر کا پرفارم کریں گے اپڈین لون ایگریمنٹ فروم کلائنٹ چیک کنڈیشنز ٹیسٹ کمپلائنس ویڈ دوز کنڈیشنز اینڈ چیک ڈسکلوئیرز یہ لانگ ٹرم لون میں پڑھے ہیں اس طرح کی پروسیجر میں میں سمجھا ہے کس طریقے سے رسک آڈنٹیفائی کر رہے ہیں اچھا اب آپ کا اصل امدھان ہے اب آپ نے نیچے جو انفرمیشن دی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے اندازہ لگانا ہے کہ اوپر والی ریسک اسیسمنٹ کوئی ایفیکٹ ہو رہی ہے کے نہیں پہلا دورین دے پلاننگ فیز آپ گیدرد دا فالوین انفرمیشن ٹی پی ٹی پی ایلز آپریشنز ور ہائیلی سکسیسفل انٹیل دوہزار آٹھ دوہزار آٹھ تک تب بہت اچھے تھے یہ کونسا چللہ ہے سال دوہزار دس گیارہ بارہ ٹھیک ہائیور دیو تو انکریز کمپیٹیشن دا پروفیٹی بیلٹی کی کمپیٹی ہیں has taken the following steps three new products have been introduced for which patent rights have been purchased the new products were introduced in the market in December 2011 اب بتائیے یہ آپ کے دو ریسے ریلیٹ کر رہی ہے ان پر ایک ریونیو سے انٹینجیبلز انٹینجیبلز نے آپ کو بتا چل گیا کہ یہ پیڈنٹس ہے تو اس کا مطلب آپ نے پروسیجر کون سے لکھنے آئے انٹینجیبلز کے ادھر والے اور یہاں پہ بھی اب جو پہلے ریسک میں نہیں نظر آیا تھا کہ نیو پر ٹین پرڈکٹس ہے نیو پرڈکٹس لانچ کی ہے اچھا اب وہ کوئیسن جو بھی میرے ذہن میں آئے تھا میں نے کہا تھا پھر کبھی سمجھاؤں گا اتفاق سے آگی سامنے بعد ایک میں ذرہ الفاظ کا چناؤں کر رہا ہوں کیسے سمجھاؤں مجھامل coronavirus مجھامل 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 مجھے چلیں مینی ایریا اور وان ایریا مینی ریس اس کو سمجھ لیجیے اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھا یہ چاہ رہا ہے سمٹائم ایسا ہوتا ہے کوئی ایک ریسک فیکٹر ہوتا ہے اس کا ایفیکٹ ایک سے زیادہ ایریا پہ آ سکتا ہے اس کی کلاسیک ایگزیمپل ہے ڈیکریز ان سیلز ڈیکریز ان سیلز ہاں سی او کی بھی ہے لیکن یہاں پہ مینی ایریاز آپ کی ایگزیم پوائنٹ آف سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک ریسک کی وجہ سے دو ہے ایک ریسک کا ایفیکٹ زیادہ ایریاز پہ آ گیا ڈیکریز ان سیلز ہی انوینٹری پہ بھی آیا آپ نے بتائیے ان کی علیدہ علیدہ ریسک سیسمنٹ اور پروسیجر بنائے کے کٹھے یہ ذہن میں رکھی گا کیوں بھلا کیونکہ ایریاز علیدہ علیدہ تھے گوہر سے سنیں گا یہ بات ایریاز علیدہ علیدہ تھے اگری بات جس سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک انفرمیشن کا ایک ریسک کا ایفیکٹ ملٹیپل ایریاز پہ ہوتا ہے آپ نے ہر ایریاز کو علیدہ لکھ کے علیدہ پروسیجر لکھنے ہیں اگریٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی ایریاز میں ملٹیپل انفرمیشن کی وجہ سے ریسک آ رہا ہوتا ہے ایک ایریاز میں ملٹیپل انفرمیشن کی وجہ سے ریسک آ رہا ہوتا ہے آپ نے اس ایک ایریاز میں بتائیے ایک ہی انفرمیشن کی وجہ سے ریسک لکھ دیں گے کہ ساری ریزنز لکھیں گے اس میں ایک ہی ایریاز ہوگا اس کے اندر دو تین جتنی بھی رہے ہیں کٹھی کر کے اکٹھے پروسیجر لکھیں گے اکٹھے پروسیجر لکھیں گے بات سمجھا رہی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے اگر ایریاز ڈیفرنٹ ہے پروسیجر بھی ڈیفرنٹ ہوں گے اگر ایریاز سیم ہے پروسیجر بھی سیم ہوں گے ایکزیمپل سنیے ایک میں نے آپ کو سیلز کی ایکزیمپل ہے اب اگری ایکزیمپل سنیے اس کوئیسن میں انفرمیشن میں ریسک ہے ویلیشن ریسک ہے نا دو ریزنز کی وجہ سے ایک انکریز ہو رہا ہے انفرنٹری انفرنٹری انکریز ہو رہی ہے اس وجہ سے ریسک ہے اور دوسرا کسی سے ریسک ہے کہ نیو پروڈکشن لانچ کی ہیں جو فیل ہو گئی ہیں اس میں ویلیشن آف انفرنٹری میں دو ریسک ہیں ایک کس وجہ سے اس کے سٹاک بڑا ہے انکریز ان سٹاک کی وجہ سے اور دوسرا فیلیر آف نیو پروڈکس ہے ریزنز دو ہیں ایمپیکٹ ایک ہی ہے دونوں کا ایمپیکٹ ویلیشن آف ڈیٹرز پہ ہی ہے مجھے بتائیے یہ کون سے والا کیس بند ہے اوپر والا نیچے والا دوسرے والا بتائیے مجھے question solve کرتے ہوئے یہ علیدہ رسک لکھوں اس کے procedure لیدہ لکھوں یہ علیدہ رسک لکھوں اس کے procedure لیدہ لکھوں کہ دونوں رسک کٹھے کر دوں کیونکہ ایک ہی area پہ ہیں کیونکہ ایک یہ ذہن میں رکھے کیونکہ sales کے کٹھے نہیں کیا تھا ڈیکریزن سیل کے وہ کیوں نہیں کیا تھا وہ different area ایک inventory میں تھا ایک fixer اس میں دونوں رسک ہیں ایک ہی area valuation of debtors کیا میں لہدہ لہدہ لکھوں رسک کٹھے کر دوں اور اس کے آگے procedure بھی ایک ہی دفعہ لکھوں گا یہ سمجھ ہے کیسے کرنا exam میں یہ ذہن میں رکھے گا exam میں کچھ normally کیا ہوتا ہے ایک risk ایک ہی area کو فیٹ کر رہا ہوگا normally کیا ہوتا ہے ایک risk ایک ہی area کو فیٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن sometimes یہ exception سامنے آتی ہیں کہ ایک risk multiple areas کو فیٹ کر رہا ہوتا ہے جس کی classic example کیا ہے decrease in sale اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک risk many areas کو فیٹ کر رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات many risk ایک area کو فیٹ کر رہا ہے اس میں آپ نے اس کو ایک ہی بنانا ہے جیسے ایک اور question تھا پتہ نہیں یہ ہی تھا یا کوئی اور تھا اس میں نے لکھا پچھلے سال کی نسبت اس سال ڈیٹرز بہت بڑھ گئے ہیں کیا risk اور نیچے اس نے لکھا کہ ڈیٹر کے ساتھ dispute ایک میجر ڈیٹر کے ساتھ اس کا بھی بیٹ گیا تھا تو کیا ہم نے اس کے سیجمنٹ کیسے دونوں کو لیتا رہا تھا پروسیجن لکھے کیا ایک اٹھا کر کے کیوں کیونکہ دونوں کا ایک سیم ایریا سے سمجھ آ رہی ہے آپ یہ کرنا ہے تو یہ چکے اب یہ آ گیا تھا ہمارے سامنے کہ نیو پروڈکٹس لانچ کیا پھر بھی کچھ نہیں بنا ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر تو یہ تو جسٹیفائی کروا رہا ہے اس کی بات کو ہم نے تو ریسک ڈونڈنا ہے ایک منٹ ہا رہا ہے ایک منٹ ہا رہا ہے ایک تو مجھے اس میں جو یہاں پہ رسک پہلے نظر نہیں آیا تھا اب نظر آ گیا کیا ایڈیشنز تو فیکس ایسر ایڈیشن تو فیکس ایسر کا رسک آ گیا کیسے آ گیا نیچے کہہ رہے ہیں پھر ایڈیشن ہوئی ہے تو ایڈیشن تو کیپلائزیشن ایرن ہوا ہوگا انہوں نے دیئے نہیں تو لیکن ہمیں پتہ چل گیا ہے نا ایڈ ہوئے رسک کر سکتے ہیں اتنا بھی لکھ لیں کافی ہے دیکھیں کویسر میں سارے رسک آئیڈنٹیفائی کرنا لازمی نہیں ہوتا مارجن رکھا ہوتا ہے اگلا رسک بڑا ایڈوانس ہے میں بھی سارے سوانڈ آئیڈنٹیفائی نہ کرسکے بتا دیتا ہوں لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے نیچے اس نے کہا ہے نیا فیکس ایسر خریدہ کس لئے خریدہ کاسٹ کم ہو اوپر ہم نے دیکھا کاسٹ کی ایسی کی تیسی پھری ہوئی ہے فیکس ایسر خریدہ کاسٹ کم کرنے کے لئے خریدہ تھا کاسٹ کم ہوئی ہی نہیں بڑھ گئی تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا وہ فیکس ایسر فیل ہو گیا ایمپیئرمنٹ شاہبہ ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑے سا مشکل تھا ایسے سوچنا آپ صرف ایڈیشن کا رسک بھی ایڈنٹیفائی کر لینا بہت ہے نیچے کہہ رہا ہے اب اوپیئرمنٹ ہی بین فینانس ہوئے بینک لون اگینسٹ ہائپوٹیکیشن سٹاک اینڈ ٹریڈ رسیویبل ہائپوٹیکیشن کا مطلب ہے چارج سیکیورٹی کے ذریعے سے لینا تو یہ ہم نے بتا دیا ہے کہ اوپر لون نہیں آئے جب بھی میشہ لون لیتے ہیں اس میں رسک ہوتا ہے کہ اس کی جو کنڈیشنز ہیں ریکوائرمنٹس کو بریچ نہ کیا ہو کہیں کلائنٹ میں ہم نے جب کبھی لون لیتے ہیں جو کلائنٹ نے لون دیا اس کی ریکوائرمنٹس کو پڑھنا ہوتا ہے پریکٹیکلی جا کے میشہ کلائنٹ سے لون ایگریمنٹ لے کے اس کو پڑھئیے گا کہ ریکوائرمنٹ کو بریچ تو نہیں کیا ایک ریکوائرمنٹ کو بھی بریچ کیا ہو نا ایک کو بھی اس کو کرنٹ کلاسیفائی کرنا پڑتا ہے لون کو اچھا اب آپ کو پتا چلنا ہے کہ کیسے یہ والی انفرمیشن ہماری اوپر والی ریسک سیسمنٹ کو ریفائن کر رہی ہے یا یوں کہلے کہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے اسے کنفرم کر رہی ہے ٹھیک ہے اڈجسٹ کر رہی ہے اس کو اس کو ایفیکٹ کر رہی ہے نیکس ٹی پیل ہے ڈسپیوٹ وید میجر ڈسٹریبوٹر who alleged that products were delivered in damaged packets and a quantity therein were short as compared to mark member اب یہ دیکھیں وہی case آگیا وہ یہی والا case تھا اسے لائدہ سے ریسک کے طور پر ایڈنٹیفائی کریں کہ اوپر جو ہم نے increase in debtors کا ریسک ایڈنٹیفائی کیا اس کے ساتھ جوڑ دیں کیوں جوڑ دیں اس کے ساتھ پروسیجر سیم ہی آئیں کہ نا یہ دھڑی یا وہی سیم پروسیجر وہی سیم پروسیجر نیچے وہ کہتا بھائی کٹھے کرو سیم پروسیجر تھرڈ ای فرنچائزر has initiated a legal action against company on ground of infringements of patent rights کس کا risk litigation لیکن اس کا effect intangible تو یہ ہے valuation of intangible کا risk valuation of intangible کا risk اس کا مطلب ہے اوپر ہم نے existence of intangible کا risk بھی identify کیا تھا یہ valuation اچھا اب اہم question جب نیا intangible asset خرید دینا تو existence of intangible کا risk ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ باقی خرید آگیا کہ نہیں خرید آگیا authorization یہ ہے valuation of intangible کا risk ٹھیک question بڑا critical ہے یہ یہ بڑا question پورا سمجھ آگیا نا سمجھ 80% questions آپ کو سمجھ آگئے risk کا سسم کیا یہ دونوں ہمیں کٹھے کرنے چاہیے risk کے الادہ الادہ ہیں دونوں intangible کے الادہ ایک existence کے پروسیجر لائدہ ہیں اس میں ہم نے پرائز دیکھ نی اگریمنٹ دیکھ نا valuation کے لائدہ ہے اس میں لائیر کو کنسل کرنا ہے کوٹ کا ڈسین تو چونکہ assertion different ہے اس وجہ سے پروسیجر different ہونے چاہیے assertion different ہے پروسیجر ڈیفرن ہونے چاہیے اس لئے ہے لائیدہ لائیدہ ہونگے 4 TPL had entered into 1 year agreement with a foreign supplier for supply of raw material on 2 April 12 12 government of the country in which supplier is registered has initiated legal proceeding is that supplier for breach of quality standard consequently government of the country in which TPL is operating has banned all imports from that supplier جس سپلائی کرواتے تھے جس سے سپلائی کرواتے تھے material پتہ چلا وہ دو نمبر چیزیں ڈالتا تھا ادھر کی government نے بین کر دیا ہماری government نے کہا اس سے کوئی سمان نہیں منگ وانا گوئنگ کنسن کوئیسٹن میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا only supplier یا larger supplier ہے گوئنگ کنسن کا issue تو نہیں آئے گا ہاں inventory کی nrv آ سکتا ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے جو ہمارے پاس inventory پڑی ہے وہ defective ہے defective ہے اس کی nrv testing کر لیں یہ تو ہے اب ایک وہ risk جو بہت مشکل ہے اس کی وجہ سے لیکن میں share کر رہا اس supply سے جو ہم نے مال اٹھایا مٹیریل سٹاگ میں رکھا ہوا کچھ تو سٹاگ میں ہو گا کچھ سے ہم نے بیچ دیا ہوگا پر sales return یا یا پروی وارنٹی پہ بھی اس کا effect آئے گا لیکن یہ شاید ہر کوئی پرابلم نہیں کوئی پرابلم نہیں اگر آپ نے صرف nrv of inventory کا بھی identify کر لیا نا وہ بھی sufficient ہے کیونکہ سارے risk identify کرنا لازمی یہ جن میں رکھئے پروسیجر نہیں آدھ ہو رہے سر case study آئی تھی اس میں سارے procedure نہیں لکھ سکے پانچ تھے میرے ذہن میں صرف تین آئے تین بھی آگے تین کافی ہوتے ہیں case study کے لیے چار آگے تو بہت چھوڑ دیں کوشش بھی نہ کریں تو اسی طرح یہاں پہ بھی اگر کسی case study میں اس نے solution میں آٹھ رسک لکھے ہے نا اور آپ نے چھے آڈنٹی فائی کر لی ہیں تو آپ نے حق ادا کر دیا question کا باقی بھی پڑھ لیں سمجھ لیں کیونکہ آئندہ ہو سکتا ہے کہ وہ انہی دو کو main رسک کے طور پر بوچ لے لیکن اگر آپ کسی بھی case study میں 80% risk identify کر لیتے ہیں 80% procedure perform کر لیتے ہیں حق ادا ہو گیا case study کلیر یہ ہمارے میرے حال آج کے لیے اتنا کافی ہے باقی پھر لیکن آپ نے home assignment کر لیا اچھا یہ جو دو question ہے یہ بھی attempt کیجئے گا یہ 20 20 point 4 हा liquid issue question میں کسی جگہ بھی آپ کو liquidity issue نظر آ رہا ہے loan وار ایک اور بھی supplier نہیں products fail ہو گئی ہیں ہا پی چلے کم از کم یہ long term loan poor liquidity position تو indicate ہو رہی ہے شلی آج collection ختم کرتے ہم اللہ حافظ